اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو آئیڈیا فانڈیشن فورم میں آپ سب کو خوشحادید کہتا ہوں پچھلے سیشن میں ہم نے ریسرچ ٹاپک قرآن حکیم اور مذہبی فرقہ واریت پر تبادلہ خیال کیا تھا یہ بحث قرآن ہدایات کی روشنی میں اسلام میں فرقہ واریت کے ممانیت تک ہی محدود تھی آج ہم ریسرچ ٹاپک مسلمانوں کا اتحاد اور انسانیت کی بلائی پر گفتگو کریں گے یعنی انسانیت کی بلائی کے لیے مسلمانوں کے اتحاد کی کیا اہمیت ہے یہاں ہم انصاف، امن، خوشحالی اور آزادی کے عالی اہداف کی شکل میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے مقصد کے حصول میں مسلمانوں کے اتحاد کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے اتحاد اسلامی سطح پر اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے مسلمانوں کی انسانیت کی فلاح و بہبود کے بارے میں فکری اساس چھے قرآنی اصولوں پر مبنی ہے اول یہ کہ انسان کو اللہ کی فطرت پر پیدا کیا گیا جیسا کہ قرآن مجید میں انکشاف کیا گیا ہے اللہ کی فطرت پر عمل پیرا رہو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے اس طرح انسان اس فطرت کی بنا پر جس پر اس کی تخلیق ہوئی اپنی ساتھی مخلوق کی دیکھ بھال کرنے کا پابند ہے یعنی اپنے فیلو بینگ کو لک آفٹر کرنے کا پابند ہے قوانین فطرت کائنات کفلا ہی اور احسان مندی کے انداز میں قائم رکھے ہوئے ہیں لہٰذا انسان ان قوانین سے اپنے ساتھیوں کی دیکھ بھال اور احسان مندی کا سبق سیکھتا ہے دوئم یہ کہ ایک روح سے پروان چڑھنے والی نسل یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تولک کی بنا پر انسان کا شعور انسانیت سے پیار کے احساس سے سرشار رہتا ہے سوئم یہ کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کی مکمل اطاعت اور انسانیت کی بھلائی کو یقینی بنایا جائے چوتھا یہ کہ اسلام نے چودہ سو سال قبل خواتین کو مساوی حقوق دیئے غلامی کا خاتمہ کیا اور انسانیت کو رنگ اور ذات پات کی تفریق سے ازاد کرایا اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی معاشرے میں برابری انصاف اور انسانی حقوق کے تحفظ کے ذریعہ انسانیت کی فلاح و بہبود کو یقینی بنایا جائے پانچویں یہ کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والے تمام لوگ یہودیوں کے عیسائی یا مسلمان ایک ہی مشترکہ ابراہیمی روایت کی پیروی کرتے ہیں جو بنیادی طور پر انسانیت کی فلاح و بہبود پر مرکوز ہے چھٹا یہ کہ مسلمان اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اس لیے ان پر لازم ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے نیکی اور فلاح و بہبود کا رول مادل بنیں تاکہ پیغام خداوندی کو محصر طریقے سے فروغ دیا جا سکے خدای پیغام یا الہی سچائی کی بنیادی باتیں تمام الہامی مذہب میں مشترک ہیں جن میں کسی قسم کے خلل یا تبدیلی کی گنجیش نہیں ہے لہذا قرآن مجید خدای پیغام کا آخری ایڈیشن ہونے کے ناتے اتحاد انسانیت کے لیے مشترکہ بنیاد فراہم کرتا ہے چونکہ مسلمان اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں جن پر قرآن حکیم نازل ہوا لہذا مسلمانوں کو انسانیت کی مشترکہ بھلائی کے لیے ایک برادری کی حیثیت سے اندرونی طور پر متحد ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے غیر مسلم دوستوں کے لیے اچھائی کے ترجمان اور امن و خوشحالی کی پرکشش مسال بن سکے عزیز دوستو اللہ کی رضا کے تابع ہونا اور انسانیت کی بھلائی تمام الہمی مذہب کے بنیادی مقاصد رہے زیادہ تر مذہبی تفرقہ بازی کا سبب آسمانی صحیفوں میں لا علمی یا ان میں کوئی بنیادی فرق نہیں رہا بلکہ یہ ذاتی مفادات تولت و اقتدار کی حفظ باہمی عدافت اور حسد ہی تھے جو اس طرح کی تفرقہ بازی اور فرقہ بازی کا سبب بنے قرآن مجید نے ایسے تنازعات اور تفرقہ بازی کے تاریخی اسباب کو سورہ بکرہ کی آیت دو سو تیرہ میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے سنیے ٹرانسلیشن پیش کرتا ہوں اور صحیفے میں یعنی ڈیوائن بک میں کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا سوائے ان کے جن کو عطا کیا گیا ان کے پاس واضح دلائل آنے کے بعد ان کے آپس کے حسد اور عداوت کی وجہ سے یعنی بنیادی وجہ ان کے آپس کی انیموسٹیز حسد لالج اور لڑائی جھگڑے اور پرانی جو عدافتیں ہیں قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ کس طرح دولت کی حفظ اور حسد اور محروسی دشمنیاں انسانی رویوں کو متاثر کرتی رہی ہے اور مذہبی تقسیم اور استحصال کو جنم دیتی رہی ہے جس اور بربریت کا شکار رہی ہے سورہ التقاسر کی آیات ایک اور دو اس صورتحال کو یوں بیان کرتی ہیں ٹرانسلیشن ہے مالو مطاب اضافے کی دوب تمہیں اپنی طرف محب رکھتی ہیں جب تک کہ تم قبرستانوں تک نہ پہن جاؤ سورہ الادیات کے علامتی طور پر انسان کی زندگی اور اس کے آخرت کے لئے روانگی کی داستان بڑے محصر انداز میں بیان کرتی ہیں اگرچہ اس میں اس وقت کی عرب دنیا کی ظالمانہ ثقافت کی اقاسی کی گئی ہے جب وہاں اسلام کا نزول ہوا تھا مگر اس کا اطلاق وقت اور جغرافیائی حدود کے امتیاز کے بغیر ہر معاشرے پر ہوتا ہے دنیاوی دولت اور طاقت میں بالا دستی کے جنون کی شکار اشرافیہ کیسے کیسے افرات افری اور استراب پیدا کرتی ہے یہ ہر دور کی کہانی ہے ماضی ہو یا حال ایسے لوگوں کو قرآن کریم میں ناشکرہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے بنی نوے انسان کو امن باہمی دیکھ بھال اور انسانی بھلائی کا منصب عطا گیا تھا جسے نظر انداز کر دیا گیا اور ہر طرح کا جبر استحصال روز مرہ کا معمول بن گیا سورہ العادیات کے آخر حصہ میں انسان کے اصل علمیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اسے دنیاوی دولت کی بے ثباتی اور آخرت کے دن کی حقیقت کا قطن کوئی احساس نہیں ہے جب دنیا کے سب اختیارات اور دولت بے وقت ہو جائیں گے اور اس کے ظاہری اور خفیہ آمال کی جانت پرک کی بنیاد پر آخرت عزیز دوستو مشترکہ الہامی پیغام حقیقت میں مقصد تخلیق انسان کے حصول میں مددگار و معاون ہو سکتا ہے اس کا مقصد انسانیت کی اجتماعی افلاح و بہبود کے تحفظ اور فروغ کے لیے اللہ کے قوانین کو قائم کرنا ہے اس کا مقصد انسانیت کے لیے جو بھی برائی ہے اس سے لڑنا ہے اور انسانیت کے لیے جو بھی اچھا ہی ہے اس کی حمایت کرنا ہے اس کا مقصد پوری انسانیت کے لیے انصاف امن خوشحالی اور آزادی کے لیے جد و جہد کرنا ہے مسلمانوں پر آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری آسمانی کتاب قرآن کریم کے پیروکار ہونے گناتے دوہری ذمہ داری آئد ہوتی ہے انہیں غیر مسلم دوستوں کو خود سے دور رکھ کر معاشروں میں تاریخی طور پر پہلے سے موجود معاشرتی اور ثقافتی خلیج کو مزید گہرہ اور وسیع نہیں کرنا ہے بلکہ مسلمانوں کو اپنے اچھے اخلاق اور بلند کردار کے ساتھ ان سے دوستی کرنی ہے تاکہ خدا مقصد کو فروغ دینے کے لیے ان کے دلوں اور کانوں کو قرآن مجید کی تعلیمات کی طرف راغت کیا جا سکے غیر مسلم دوستوں سے عالمی سطح پر انصاف امن ترقی اور اجتماعی بہبود کے مقاصد کے حصول میں مؤثر منصفانہ اور با مقصد تعاون اشتراک کے لیے پہلی اور سب سے اہم ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم کمیونٹی اندرونی طور پر متحد ہو جس کے لیے سباجی اور فکری سطح پر ہم آنگی کا ہونا وقت کا انتہائی اہم تقاضی ہے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی بلند پایا علمی و فکری میار مصبت فکری ارتکا مشاورتی اور شراکتی لاہ عمل اور ٹیکنالوجی اور معیشت میں جدت پسندانہ رویوں کا بہترین رول مادل بننا ہوگا مگر یہ سب مسلمان معاشرے میں اندرونی طور پر فکری ہم آہنگی یغانگت اور فکری ارتکا برائے جدیت روشن خیالی اور مذہبی اور فکری روہداری کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ ایک مشکل کام ہے مگر اس کا کوئی شوٹ کٹ بھی نہیں ہے قرآنی ہدایات کی روشنی میں یہ انتخاب کا معاملہ نہیں ہے بلکہ قرآن کا تفویز کردہ ایک اہم فریضہ ہے جو پوری استقامت کے ساتھ ادا کرنا ہے اس سلسلہ میں سکرین پر دکھائی گئی آیات کا ضرور متعلیہ کریں تاریخ کے عراق اس حقیقت کے شاہد ہے کہ یہ مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاق اور ان کی ریاستوں کی فلاہی حکمرانی تھی جس نے بازی میں اسلام کے پھلاو کو اسلام کی تبلیغ کو اسلام کے فروغ کو بڑی طاقت کے ساتھ مدد فرہم کی جب سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے جس کا پروسی بھوکا ہو اور وہ خود پیڑ بھر کھانا کھالے اس کا مطلب ہے پروسی مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم بھی اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا تو عزیز دوستو مسلمانوں کو غیر مسلم برادریوں کے ساتھ برائی کے خلاف اور اچھائی کے تحفظ کے لیے ایک محصر اور کارامد شراکت دار بننے کے لیے متحد ہونا پڑے گا مسلمانوں کے اتحاد کے بارے میں قرآنی تعلیمات بہت واضح ہیں اور حکمیاں ہیں یعنی ڈائریکٹیو ہیں اس سلسلہ میں سکرین پر کچھ آیات عویزہ کی جارہی ہیں آپ اپنے متعلق کے لیے اپنے فارنگ ٹائم کو ملاظر فرمائیے ان قرآنی حوالہ دیات سے اخص کردہ مرکزی پیغام سینٹرل میسج پرائمری میسج انسانیت کو باخبر کرتا ہے کہ وہ جسمانی اور نفسیاتی لحاظ سے یعنی دونوں طرح سے ایک مشترکہ وراثت کی مالک ہے پوری انسانیت انسانیت کی تخلیق کا مقصد پوری انسانیت کے لئے ایک ہی ہے جسے خدای پیغام کے ایک ہی سلسلے میں جڑے ہوئے نظام کے تحت متعارف کرائے گیا اس طرح انسانیت کو اپنے جغرافیائی اور ثقافتی دائروں میں متحد ہونے کی ضرورت ہے اور آخر کار ایک عالم گیر دائرے میں متحد ہو کر اللہ کی وحدانیت اور انسانیت کی اجتماعی افلاح و بیبوت کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لئے مسلسل جد جہد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ برائی کے خلاف اچھائی کی قوت میں اضافہ ہو مسلمانوں کے لئے جو آخری آسمانی کتاب اور آخری نبی کے پیروکار ہیں آپ نے اس فریضہ کو اتحاد کا حکم دیتا ہے تاکہ اللہ کی حکمرانی اور انسانی بھلائی کے مقصد کے حصول میں مؤثر کردار ادا کیا جا سکے انسانیت کے اتحاد کے لئے مسلمانوں کا اتحاد ضروری ہے سورہ انفال کی آیت نمبر تہتر انسانی نفسیات کی اس اہم حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ کوئی شخص اپنی طاقت سے ہی محول کو متاثر کر سکتا ہے یہ طاقت جسمانی ہو کہ اخلاقی یا نفسیاتی قرآن کریم کا ارشاد ہے سنیے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدٍ إِلَّا تَفَالُوْهُتَكُمْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْزِ وَفَسَادُ كَبِيرٌ کافر ایک دوسرے کے اتحادی ہیں جب تک آپ ایسا نہیں کرتے تو زمین پر فتنہ ہنگامہ اور ظلم اور بہت بڑا فساد ہوگا جس کی لاتھی اس کی بھیان might is right and survival of the fittest means بہترین کی بقا یہ بظاہر کچھ چپتے چپتے جملے ہیں شاید کوئی ذہن کو اچھے نہ لگے مگر تاریخی طور پر حقائق کی خوب ترجمانی کرتے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بکھری ہوئی منکسیم و منتشر مسلم برادری کا برائی کی بیرونی قوت نے ہمیشہ استحصال کیا ہے یہاں تک کہ موجودہ دنیا کا منظر نام بھی اس حقیقت کی شہادت پیش کرتا ہے ذرا غور فرمائیے مشرق وستہ میں کیا ہو رہا ہے یہ کسی بھی طرح سے مذاہب یا تہذیبوں کا تصادم نہیں ہے یہ برائی پیسہ اور طاقت کے جنون کی طاقت ہیں ایک بہت چھوٹی سی اشرافیہ ہے جو تقسیم اور حکمرانی کے فلسفے پر یقین رکھتے ہیں اور اسی بنیاد پر اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے عالمی نظاموں کی حکمت عملی تیار کرتے ہیں وہ مذہبی ثقافتی نسلی اور جگرافیائی ترتیبات یعنی سیٹنگز میں چھوڑے چھوڑے اختلافات و تنازات کو ہوا دے کر بڑی مہارت کے ساتھ اپنے مکروح عزائم کو عملی جامع دہناتے ہیں وہ اپنے اس شیطانی طرز فکر و عمل میں نہ صرف عالمی برادری بلکہ اپنے معصوم عوام کو بھی دھوکہ دینے میں کامیاب ہیں لہٰذا یہ لازمی طور پر ضروری ہے کہ ہم اپنی اندرونی توڑ پھوڑ اور دڑاروں کو دور کر لیں تاکہ برائی کی قوتیں ہمارے معاشرتی دھانچے کی روح اور ذہن کو مکمل طور پر مسمار نہ کر دیں تباہ نہ کر دیں مسلمانوں کا اتحاد اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ وہ اپنے دین کے تحفظ کو یقینی بنائیں متحرک برادری کی حسیت سے اپنی بقا اور سلامتی کو یقینی بنائیں اور عالمی برادری کے ساتھ مل کر انسانیت کی افلاح و بہبود میں قلیدی کردار ادا کریں مسلمان اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں لہذا ہمیں اللہ کے بیغام کو انسانیت کے آنے والی نصر تک آگے بڑھانے کا کام بھی صبح گیا ہے لہذا اگر ہم قرآنی ذات حیات کو آگے بڑھانے اور اپنا موقف بیان کرنے کے لیے عالمی ستح پر تو جو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس ذات حیات کی یکسا عمل کے ذریعے یعنی یونانی مسلی ایک ہی طرز فکر پر آپ نے اندرونی اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا مسلم افراد کو قرآنی ذات حیات کے اصولوں پر اتنے اچھے انداز میں تیار چاہیے کہ وہ ایک منظم خوش اخلاق متحرق اور یک جان کمیونٹی یا قوم نظر آئیں تاکہ غیر مسلم دوستوں کو خدا کی اطاعت اور انسانیت کی بلائی کے پیغام میں مقنتی سی کشش محسوس ہو سو عزیز دوستو اس کے ساتھ ہم آج اپنے گفتگو کا اختتام کرتے ہیں یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں پچھلی ویڈیوز اور تحریری کافییں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں آج کا لیکچر نمبر ستر ہے براہ کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرمائیں آئیڈیا ون اے آر ٹونٹی بی ویب سائٹ ہے www.ideafoundation.com.p کے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول سکرائب کریں آپ کی شرکت کا شکریہ اللہ حافظ